ذہن میں رہے کہ جس رہستی کی مجلس ہو رہی ہے نا تیرہ سال کا ہوگر بھی اس خاندان میں فضیلتیں عمروں سے مربوط نہیں ہوتی ہیں حقیقتوں سے مربوط ہوتی ہیں اگر عمروں کی بات ہوتی تو علی اصور چھ ماہ کا ہو کے پانچ ماہ باب الحوائز نہ ہوتا جنگ احد میں علی بادشاہ نے کفار کے نو علمدار واسل جہنم کیے جو بھی علم اٹھاتا تھا علی مار دیتا تھا ایک دو تین جار پانچے سات آٹھ سرداروں میں سے زہیر بھائی زہید بھائی کسی کو جررت نہ ہوئی علم اٹھانے کی ابو جہل کا غلام تھا سواب نام ہے سواد کے ساتھ اس نے اٹھایا علی نے اسے مار دیا جب یہ نہ مرا کسی مرد کو علم اٹھانے کی جررت نہ ہوئی اگر یہی ہو تو ہارسی آنامی عورت نے علم اٹھایا مردوں کا کلے جنہ علی نے اسے بھی مار دیا یعنی علی وہ ہے جس نے کفر کے ہر پرجمدار کو مارا لوگوں نے کہا یعنی جو علم اٹھاتا تھا تو قضائے مبرم کی طرح یعنی نچلنے والی موت کی طرح بجلی بن کے اس پر گرتا تھا نو مار ڈالے فرمائیت نو تھے لَوْحَمَلَا رَوْيَةَ الْمُشْرِقِينَ اَهُلُ الْعَرْضِ كُلْ لَقَدَلْتَهُمْ عَجْمَئِينَ الْرُوِ زَمِينَ کے سارے کافر جمع ہو جاتے اور سب باری باری علم اٹھاتے سب کو مار دیتا یعنی رسول نے لئے بھائی علی کو دعا کی صورت میں ایک پیشگوئی دی تھی میدان میں یعنی رفاعتا رایت الاسلام ونقصتا رایت المشْرِقِينَ یعنی تُو نے آج کفر کا جھنڈا سر نگوں کیا اسلام کا علم بلند کیا جا میری دعا ہے قیامت کے دن اللہ تیرے لیواء الحمد کو بلند کرے اور تیرے بیٹے کے علم دنیا میں بلند کرے تیرے بیٹے کے پرچم کو حسن حسین علی کے بیٹے نہیں ہیں وہ رسول کے بیٹے ہیں علی کا بیٹا ابباس ہے اور رسول کی دعا کے صدقے آج بھی پلند ہے پرچم حدیث سنو اور جاؤ میں نے یہ کیوں پڑھاوا کیا سعید بھائی کمرلیتی اس کی وجہ یہ ہے سب در بلایت علمدار کو مارنا ایسے سمجھا جاتا تھا کہ لشکر مارا گیا کیونکہ لشکر کے گرنے سے فوجوں میں پڑھ در بچ جاتی تھی لشکر بدل ہو جاتے تھے سر کھاؤ یا علی نے علمدار مارے کفر کے جنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں ممبر حسینی پہ کہہ رہا ہوں جعفریہ کے ممبر سے کہہ رہا ہوں نیٹ کا دور ہے کائنات کے علماء کو جمع کرو میری رد پیش کریں یا عہد میں علی نے علمدار مارے اور کربلا میں ابباس کے ہوتے ہوئے بھی شامیوں کا علمدار قاسم نے مارا آؤ میرا ساتھ دو جو مہوریت کا زمانہ ہے میں شاہ نجم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں یا علی تعظیمی سجدہ تیری چوکٹ پر تیرے خدم چوم کے ہمیں ایک بات کہنے آئے ہیں تیرے بیٹے کی ہی شان ہے نا تونے علمدار مارے تھے چند سو میں قاسم نے مارا لاکھوں میں تونے مارا گھوڑے پہ بیٹھ کر اس نے مارا پہدل ہو کے ابباس کے بعد اس نے ظاہر کیا ہے کہ میری کلائیوں میں علی رہتا ہے علی کو کہا رسول نے چھپا ہوا کعبہ ہے اور تیرے مولا صادق فرماتے ہیں فرماتے جو حسین ہے یہ اللہ کا باطنی عرش ہے اب ہمارا نہ وہ مقام نہ وہ کلیجہ نہ وہ علم کہ ہمیں اس خاندان کے لئے درجے بنائیں علی کو باطنی کعبہ کہا اور اپنے وقت کے محمد نے حسین کو باطنی عرش کہا کسی سائل کے جو موجود تھے دل میں شاید خیال آیا کہ عرش کہہ رہا ہے حسین کو عرش کے تو پائے ہوتے ہیں اس کے بولنے سے پہلے آگے ساتھ دیکھنے میں فرماتا اس حسین نامی عرش کے بھی چار عرکان ہیں اس عرش کا پہلا رکن عباس ہے دوسرا رکن علی اکبر ہے اور چوتھا رکن علی اکبر ہے جاؤ تحقیق کرو یہ جو عرش ہے جو اوپر عرش ہے اس کے بھی چار رکن ہیں پہلا رکن نور احمر سے ہے سرخ نور سے دوسرا نور افیل سے ہے سفید نور سے تیسرا رکن نور اخزر سے ہے سبز رنگ نور سے چوتھا نور اصفر سے زرد رنگ نور سے جاؤ تحقیق کرو کبھی تو غزر کو جھٹلانے کی کوشش کرو سرخ رنگ تخلیق کا رنگ ہے نظام خلق عرش کے اسی پائے سے وابستہ ہے سفید رنگ رزق کا رنگ ہے دوسرے عرش کے پائے سے نظام رزق وابستہ ہے سبز رنگ موت کا رنگ ہے اسی لیے تو جس کا زہر ملے وہ سبز ہو جاتا ہے اور زرد رنگ زندگی کا رنگ ہے حیات کا اسی لیے تو جب پنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور اللہ نے کہا ہی نے کہو کہ گائے زبا کریں زرد رنگ کی کہ زرد رنگ زندگی کا رنگ ہے اب پہلا رکن کون ہے حسین کا اب باس تو پھر نظام خلق عز کے ذمہ اسی لیے اسی لیے رکن کون ہے علی اکبر نظام رزق عز کے ذمہ یہی تو وجہ ہے دیکھو مدینہ میں تیرے مولا کا حسن کے دسترخان کو تو سارے ہی جانتے ہو جس کے بارے میں سلیمان بن دعود سے بھی بڑا دسترخان اور میں نے صحیح بھائی زیر بھائی اس میں تحقیق کی کہ سلیمان کے دسترخان سے بڑا کیوں ہے حالانکہ سلیمان کے دسترخان کے بارے میں ہمجد میں نے پڑھا ہے کہ چھے بورے علیہ السین نمک کے بوریاں نہیں بورے نمک کے روز جناب سلیمان بن دعود کے بورجی خانے کا خرچ تھا اور حسن سلیمان سے بھی بڑا دسترخان لہر والا تحقیق کے بعد یہ پتہ جلا سلیمان بن دعود کھانا لگواتا تھا نوکر برطن سمیٹ لیتے تھے علی کا ولی آدھ سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا دیکھیں کھانے والوں سے کہتا تھا کھانے کے بعد برطن تمہارے ہیں لے جانا تو جودِ حسن کی بھی تجلی ہے قاسم مولا حسن قدر صلی اللہ مشہور پھر تیرے مولا حسین کا پھر سرکارِ عبداللہ بن جعفرِ تیار کا یہ بھی وہ ذات ہے علی جیسی حسنی کے ہوتے ہوئے ان کا لقب بہر الجود سخاوت کا سمندر ان کے مہمان خانے کھلے رہتے تھے رات کے وقت لنگر چلتے چلتے زیر بھائی مولا حسن کا مہمان خانہ بند کربلا والے کا بند عبداللہ بن جا کرے تھا یار کا بند جب تینوں کے بند ہو جاتے تھے بچپن میں علی اکبر نظامِ رزق والا رکنہ اکبر بچپن میں اپنے نوکروں کو حکم دیتا تھا میرے قصر کی چھت پہ اونچی اونچی مشعلے روشن کر دو سرکار وہ کیوں تو میں ہو سکتا ہے کوئی سہرام ہے بھٹک رہا ہو روشنی دیکھ کر سمجھے گا کوئی کریم جاگ رہا ہے اور تیسرا رکن عرش کا سبز رنگ کا ہے اور وہ موت کے نظام سے تعلق رکھتا ہے اور بڑے نظام بھی یہی ہیں خالق رزق موت حجات باقی جتنے نظام ہیں کائنات کے انہی کی شاخیں ہیں تو اب اس رکن کا نام کیا ہے قاسم چونکہ موت کے نظام پیش کا قبضہ ہے اسی لیے پیدل گیا لاکھوں سے پیدل چکرایا بتایا تھا نا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تحقیق تو کرو ٹوٹا کہاں چونکہ کانا حمدہو قتل حامل اللواء کتابوں کا جملہ یہ ہے کہ قاسم کی پہلی نظر ہی شامیوں کے علمدار پہ تھی اس کو مارنا ہے شدید کے ترچم کو سر نکوں کرنا ہے لڑتے 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 پیٹ فیر کے جوتی کو صحیح کرنے بیٹھ گیا اور یہی بتا رہا تھا شامیوں کو چاہے تم لاکھوں ہو لا اسموی کم بیشے سے آدم نار میں تمہیں اپنے اس جوتی کے تسمے کے برابر بھی نہیں جانتا تو نظام موت کا مالک یہ ہے حسین نامی عرش کا تیسرا رکن قاسم اور چوتھا زرد رنگ حیات کا زندگی کا وہ رکن الیس غر اب اگر تخلیق کرانا ہو جس کے علام اٹھاتے ہو اس سے مانگنا رزق لینا ہو اعلیٰ اکبر سے سوال کر لینا موت سے بچنا ہو قاسم قادرک نہیں کہنا زندگی چاہیے اعلیٰ از غر سے پھیک لینا تخت کو بھی عرش کہتے ہیں ملکہ یہ بلکیس کے تخت کو عرش کہا ہے قرآن نے سلیمان ملدہ اُدھ نے کہا ایو کم یاتینی بے عرش ہے کون ہے جو اس کا عرش لائے یعنی تخت لائے ہاں ہر تخت کے اب اگر ایسا ہو زیر بھائی کسی تخت کا ایک پایا اتنا لمبا ہو ایک اتنا ایک اتنا کھڑے ہو سکتا ہے مزاک اڑے گا تخت گر پڑے گا اب باش کی کا مط دیکھ چونتیس برس کا ہے اکبر کی دیکھ اٹھارہ سال کا ہے قاسم کی دیکھ تیرہ سال کا ہے اسغر کی دیکھ چھائے ماہ کا ہے تمہاروں مہا یہاں عمریں ہمیں دکھانے کے لیے ہے حقیقت میں چاروں پرابر کھڑے ہیں یعنی ان ارکان میں قاسم کا وہی مقام ہے جو گواہیوں میں علی کی ولایت کا ہے تیسرا باکہ پاپوشِ علی چارس نظر پر ہو مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پرانی